بدھ جاؤ تنہا ہے ننگے سر بیٹ جائے کیا کرنے ہوں بدھ جاؤ تنہا ہے سنوے میرے بات کیا تمہارے بات سنوہ بدھ جاؤ تنہا ہے بیٹ جاؤ تنہا ہے قبالی کیونی نہیں ہے ایسے زلین نہیں کیا جاتا ہے قبالی ہے یہ قبالی تھی وہ قبالی تھی وہ نہیں je قبالی تھی وہ بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ سب بس بھائی اسلام سے لیکل بٹھا ہوا بیٹھ جاؤ نہیں وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے نہیں ہے یہاں تو ناج کو سننا چاہتا ہے وہ ناج کو سنے گا وہ ناج کو سنے گا ناج کو سناؤ دینی مجلس میں ناج کراؤ گا تم بیٹھ بیٹھ جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا آزت آپ کو ایسے زلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب ایسے زلیل نہیں کیا جاتا کسی کو یہ اسلام نہیں ہے ایسے زلیل نہیں کیا جاتا ہے یہ کوئی معذرہ نہیں ہے آپ جاند رہتے کہ شبیر آ رہا ہے حضرات جاند رہتے کہ شبیر آ رہا ہے ملو persone ملو ملہ ملو سانتی ہو جائے سانتی ہو جائے بیٹھئے بیٹھئے سانتی رکھئے بس بس بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے سانتی بنائیے آپ لوگ پہلے سانتی بنائیے ہلو 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 مائک آپ لوگ کے بیوچ علامہ توصیف رضا صاحب اسٹیج پہ ہے کم سکوا اس بات کا خیال لگے توصیف ملت آ چکے ہیں نعرہ التقویر نعرہ لسانت آمد حضور توصیف ملت آمد حضور توفی سے ملت نبی ریعال حضرت شہزاد حضور ریعان ملت عشق محاوہ جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرہ ہوا یہ کیا چیز ہے کیا آئیے کیا آئیے تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گئے میں دعوے سے کہتا ہوں اور دیوبندی کل مزا گھلا گا پورنیا کا تمہیں معلوم ہے کہ آس پاپ میں سارے غیر مقلد ہیں یہ سب کل مزاق اُلائیں گے بریلیوں کے جلسے کا کہیں گے بریلیوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے کیا چیز ہے کیا یہ ناتخانی ہے یہی ناتخانی ہے یہ ایکو ہنٹا دو اس کے بعد کیا ایکو تم ہنٹا دو میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی ناتخانی عربی کالیج کا بچہ اس سے اچھی ناتخانی یہ ہچھڑ ہچھڑ کا نام ناتخانی ہے کیا کیا تم نے سنیت کو بدنام کیا بریلیت کو بدنام کیا مسلکِ آلہ حضرت کو بدنام کیا اسی کا نام جلسہ ہے اسی کا نام کانفرنس ہے اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے وہ تو ہم فز گئے مجمع میں ہم بیٹھ گئے مفتی زبیر صاحب بھی فز گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضیہ سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرہ ہو رہا تھا ہم لوگ اس سے بری ہیں اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گیا ہوتے وہ راستہ نہیں تھا بھیڑ کی وجہ سے ہم پچل جاتے اس لئے ہم نہیں نکلے مفتی صاحب بھی نہیں نکلے باقی رات کے کتنے بج رہے ہیں دو بج کر دس منٹ کتنے بج رہے ہیں ٹائم دیکھو تم رات کے دو بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں دو بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں حالو میں کیا ہوا اس میں پبلک کا چندہ اس لئے ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ اگر بیہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ اگر پورنیا کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ یہ ڈانس کرنے کے لئے جلسہ ہوتا ہے چندہ ہوتا ہے بیٹھ جاؤ سب نات خانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے بھیڑ جھٹانے کا نام جلسہ ہے بیٹھ جاؤ سب اب اگر نات تم نے سنی تھی اس کو تم نے نات کہا تھا اپنے حساب سے تو تقریر کون سنے گا قرآن کی بات کون سنے گا حدیث کی بات کون سنے گا اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا اگر تم نات سنے تھے بیٹھے رہے تقریر سنتے تب ہوتا کہ چھلو بھر پوریاں کی لوگوں نے نات بھی سنی اور تقریر بھی سنی ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ تم سب اٹھ کے بھاگ رہے ہو تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بحثت پر بدنامی ہوتی ہے بیہاری ایک گالی بن کے رہ گیا ہے جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں وہ تو الگ بات ہے مذہبی طور پر بھی بیہاری ایک گالی ہے جس کا ہم ہاتھ چونتے ہیں جس کا ہم پیر چونتے ہیں وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں وہاں تقریر نہیں ہوتا ابھی میں چار دن پہلے حیدر آباد میں تھا وہاں میری دو گھنڈے کی تقریر ہوئی ایک بندہ نہیں اٹھا سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے پلیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے اسلام سیکھتے رہے یہ ہے تقریر یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ یہ کیا ہے بس ہچڑ ہچڑ سنیں اور بھاگ گئے یہ کوئی طریقہ ہے کیا یہ کوئی طریقہ ہے کیا یہی نات ہوگی کیا نہیں میں اس سے بری ہوں میں کبھی نہیں پسند کر دوں اس طرح ایک نات کالی کو جو کچھ ہوا غلط 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 اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے توڑی در تقریر سن لو قرآن حدیث کی بات سن لو سارے لوگ زور سے بولیں دروشی پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہی و بارک وسلم صلی اللہ وسلم و سلاما علیکی رسول اللہ اس طرح کی مجلسوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے ایک ہلتا تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل ہل ان کی آنکھیں آنسو بہا ہیں یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے مدرسہ قائم ہوتا ہے مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پر فوکس دیا جاتا ہے تو ہمارے جلسے بھی اسلامی انوارکمنٹ میں ہوتا ہے یہاں مصطفیٰ کی حدیث سنا ہی جاتی ہے یہ بتا دے کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لئے آئے تھے یہ ننگے سر کیوں آئے تھے کیا کرنے آئے تھے صرف سبیت برکاتی کو سننے آئے تھے یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چمتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے آہ تم صاحب ایک دنیا دار آدمی کی ناس سن رہے تم معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے تقریب سنو حدیث سنو اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے گسٹی کو بدنا مک کرو یہ جلسہ ہے قوالی کی محفل نہیں یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے سرکار دوشان اسلام کی حدیث پاک قوالی کی نیوائیت ہونی چاہیے اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے اب جلسہ شروع ہو رہا یہاں سے غور سے سنو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جلسہ دور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وطنحون عن الملک تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو اور تمہاری ڈیوٹی ہے تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا نیکی کا پیغام دینا اور تمہاری ڈیوٹی ہے بھرائیوں سے روکنا زکاة آپ کی خیرات آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا وہ اسی لیے ہے صاحب نات پاک پڑھنا اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں مصنفہ سے محبت ہے ورنہ صرف نات پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و قائد نہیں ہے ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نات پڑھی یا نہیں پڑھی سب سے پہلا سوال ہوگا حضور فرماتے ہیں اِنَّا اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْ یوم القیامتی صلاة قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پہنا اس سے سب سے بڑا کام ہے مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پہنا سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا ترجہ دے دیا جائے مسئلہ کے آلہ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے نفل کی حیثیت ہو جلوس نفل ہے جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے اور مزارات کی حاضری نفل ہے اس کی حیثیت نفل اوپسنل کی ہونی چاہیے سب سے پہلا جو فرضِ آزم ہے وہ نماز ہے فرضِ آزم نماز ہے دوسرا سب سے بڑا فرض و روزہ ہے ایک فرضِ آزم زکاة ہے ایک فرض حج ہے یہ بیسیک چیزیں ہیں قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن سوال روزہ کا ہوگا قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا قیامت کے دن سوال زکاة کا ہوگا قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا نوافل کا سوال نہیں ہوگا اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے فرض کو چھوڑ کر نفل خسو خاشا کی طرح ہے تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مزگائیڈ ہے جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمرا ہے جو کہتا ہے کہ اولیو سالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے فرض واجب نہیں ہے وہ جانا کنا ہے ناجائز ہے وہ بھی گمرا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پہیں درگاہوں پہ جانا نہیں وہ بھی مزگائیڈ ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف فاتحہ پہیں نماز ضروری نہیں ہے صرف جلسہ کریں نماز ضروری نہیں ہے صرف نات پہیں نماز ضروری نہیں ہے صرف صاحب قوائی کریں نماز ضروری نہیں ہے وہ بھی مزگائیڈ ہے بیج کا راستہ ہے مسئلہ کے اعتدال اور مسئلہ کے آلہ حضرت کہ پہلے فرض آدھا ہوگا پھر نفل آدھا ہوگا یہاں نماز بھی آدھا ہوگی نیاز بھی آدھا کی جائے گی نماز بھی پڑھی جائے گی وزارات پہ حاضری بھی ہوگی نماز بھی پڑھی جائے گی جلو سے محمدی بھی نکالا جائے گا یہ فرض اور نفس لیا دونوں مل کر سیدھا رازتہ جنت الفردہ اتلے کی جائے گا یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے نارے رسالت یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اسی کا نام مسئلہ کے اہل سنت و جماعت ہے کل کوئی پدقیدہ یہ نہیں بولے کہ اتنے روپے بڑا جلسہ ہوا نماز کی بات نہیں ہوئی میں نماز کی وقالت کرتا ہوں کہ نماز کے بغیر جلسہ بے وزن ہے نماز کے بغیر فاتحہ بے وزن ہے نماز کے بغیر شاہب جلوس محمدی بے وزن ہے اس لیے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا آلہ حضرت نے لکھا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا ہو ایک کروڑ روپے کی مسجد کو یہ تعمیر کرے یہ نفل ہے اور زکاة کا سو روپے اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ فرض ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکاة ادا نہیں ہوگی کوئی نفل خیرات قابل قبول نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلسہ نہیں ہوگا ایسا نہیں جلسہ بھی ہوگا نماز پہلے ہوگی جلسہ باد میں ہوگا نماز پہلے ہوگی فاتحہ باد میں ہوگی نماز پہلے ہوگی نات باد میں پڑھی جائے گی آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور رمضان میں تراویہ کی نماز سناتا ہوں پڑھاتا ہوں تراویہ پڑھاتا ہوں رمضان میں روزے رکھتا ہوں قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑتی ہے کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں آلہ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا کہاں بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں قرآن پاک بھی سناتے ہیں البتہ رہی بات کہ جو روزہ رکھ کر قرآن نہیں سنا سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہے کہ تراویہ کی نماز فرض نہیں ہے تراویہ کی نماز واجب بھی وطر کی طرح نہیں ہے تراویہ کی نماز سنت موقع در اگر کسی نے پڑھا تو فرض چھونی کے برابر کسی نے نہیں پڑھا فرض چھونی کے برابر گنا نہیں ہوگا جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے معقدہ علاقفہ آیا ہے اگر جماعت مسجد میں تراویہ کی ہو گئی اور پھر سارے لوگ اپنے گھر میں کچھ لوگ پڑھ لیے گھر میں پڑھنی والا مجرم نہیں ہوگا لیکن اگر زہر کی جماعت چھوڑ دیا وہ مجرم ہوگا کہتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے روزہ اس کو چھوڑ کر یہ تراویہ کی بات کر رہا بہتر یہی ہے کہ وہ تراویہ اگر نہیں سنا سکتا ہے علم طرح کیفہ سے لے کہ قوت برعبی ناز تک اس کو پھاکے اپنی تراویہ پڑھ لے مگر روزہ نہ چھوڑے کیونکہ روزہ فرض ہے تراویہ کی نماز یہ فرض کو فرض سمجھا جائے نفل کو نفل سمجھا جائے جنون اور مجنون بن کے یہ نے بات آیا جا جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے ہماری سب سے بڑی وڈم بنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں اللہ پر وصفات کریں اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا وہی بندوں کو ظلیل کرنے والا وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا وہی لوگوں کی دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کہ یہ مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی وہ مدرسہ اجڑ گیا میں نے مختصر سے زندگی میں اس کو دیکھا ہے لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی پانچ سال کے بعد جلسہ کیا اور اگر اچھے عالم اچھے حفاظ کلوں نے دیا اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے اصل قوائلیٹی علم کی ہے اصل قوائلیٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے ایزوکیشن دیجئے نہ کہ بہت بہت بڑی بھیڑ بھار جوڑا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ بھی ہے مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے میں تمام سنی مداریس کے لوگ اس مداروں سے کہتا ہوں تعلیم پر فوکس دیں درسگاہ پر فوکس دیں اچھے عالم کو رکھیں اچھے عفاظ کو رکھیں اگر ایک بچہ فاری ہوا اگر صحیح تھنگ سے قرآن سنایا تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کی مدرسے میں پڑھا ہے اُستاز کون ہے یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرشارک ہو جائے گا وہی ایک بچہ آپ کے مدرسی کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایکزیویشن کرنے والا ایک زبرقست علم بردار ہو جائے گا آپ نے دس بچوں کو آپ نے نکال دیا ایکوائلیٹی اس میں نہیں ہے وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس اُستاز نے تجھ کو پڑھایا ہے کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے توائلیٹی پہ زور دینا بس آخری بات سن لیں ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ایک ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے ہمارا فیوچر کیسا ہے ہمارا آنے والا دن کیسا ہے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوائلی فائیڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک تانیشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہیں بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں ہمارے بچے سکول کالیج میں پڑھتے ہیں میں ان بچوں کو کہتا ہوں ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان ڈی راک فیلر کا ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا عرب پتی آج کی تاریخ میں بے شمار عرب پتی ہیں ٹاٹا برلا جنڈل مطل اڈانی اڈانی یہ سارے کے سارے عرب پتی ہیں لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا عرب پتی ملینئر ملینئر نہیں ملینئر یعنی عرب پتی جن کے پاس خربوں کی دولت تھی تیرپن سال کی عمر میں وہ خرب پتی بیمار ہو گیا بیمار ہونے کے بعد اب ہم کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا جب مر ہی جاؤں گا اکثر آج کل یہ بیپریشن کا مرز بڑھ رہا ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا یہ مرنے کی باتیں ہیں تو اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں مر جاؤں گا لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس کو عبادت بہت دینی چاہیے سزدہ بڑھا دینی چاہیے تلاوت بڑھا دینی چاہیے گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے یہ ہونا چاہیے نہ کہ سابب بابال بچوں کے خوف میں موت کو موت سے گھبرانا چاہیے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے قرآن میں آیا ہے غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا روزی دینے والا اللہ ہے وہ امریکہ کا کھرپتی اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیون ہی صدقہ تو خیرات کر کے میں مروں اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپیٹ کے خرچ پر انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی نئی بیماریاں اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا انہوں نے ایک اسکول بنوایا غریبوں مسکینوں معذوروں بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے فری تعلیم انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہسپیٹر پر وقف کیا یا غریبوں مسکینوں معذوروں کم پیسے والوں کا علاج ہوگا یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے سوشل ویلفیر کے لیے چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول لیا اس کو ایسا محسوس ہوا دو تین مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخمہ ہلکہ ہو رہا یہ دہ ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے ہمارے بچے تو تیمے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کبھی نہیں بن پا ہے جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گوی کوچھے کا دل پھیک عاشق بن گیا امریکہ کا یہودی ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مایکروفاؤن دے دنیا کو ہوای جہاز دے اور ہمارے وہ بچے جس کے پاس تھی میریٹ ڈیم بننے کی وہ صرف موبائل چلا چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچھے کے دل پھیک عاشق بن گئے کسی قابل لے رہے ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو چالیس کرول مسلمانوں کا قلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ کما کے اپنے باپ ہو دے گا مگر نام پوری مسلم سوسائیٹی کا ہوتا ہے ہماری میجوریٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا چلا کے ڈیم تو نہیں بنی البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی اپنی اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا اپنے خاندان کی ناکمٹی میں ملا دی موبائل کا استعمال ضرورتاں ہو چوبیس گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے ٹوائلیٹ کا استعمال ضرورت ہو چوبیس گھنٹے ٹوائلیٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا صحت ختم ہو جائے گی یہودی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو زلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے جبکہ سہر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے جبکہ زکاة کا مینیج ہمیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے ایک منٹ پہلے دانا حلال ایک منٹ کے بعد دانا حرام یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے مگر عقل رہے تب میں ان باتوں پہ ہم غور کریں ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے ہمارے پاس سب چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے امریکہ کا تھرپتی انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ ہسپیٹل پہ غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کے ٹیم بیٹھا کے تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی صدقات و خیرات کا کام شروع کیا اندر سے اس کے ودن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا چار مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے دنیا والا گواہ رہے کہ چیریٹی سے بیماری کا علاج ہوتا ہے صدقہ سے بیماری کا علاج ہوتا ہے خیرات سے بیماری کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا خیرات سے بیماری کا علاج بیماری کے علاج کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ چیریٹی اور خیرات سے خیرات سے بیماریزوں کا علاج ہوتا ہے صدقہ تو خیرات سے مریض صحت مند ہوتے ہیں صدقات و خیرات سے مریض صحتیاب ہوتے ہیں صدقات و خیرات سے مریض صحتیاب ہوتے ہیں انہوں نے ساری دنیا کو بتایا ہمارے شیخ آگئے ایک دوسرے شیخ کی آمد ہوگئی جو برکاتی خانوادے کے شیخ ہیں وہ آگئے اور شہزادِ آلہ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے اس کو غور سے سنیں گے تو ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں پورے مسلمانوں کا درد سینے میں موجود ہے کہاں کیا حالات ہیں وہاں اس حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے غصے کے مظاہرے کے لیے نفس کی تسکیر کی قاتل نہیں دیتے ہیں صرف ملت کے لیے قوم کے لیے مسلک کے لیے ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں جب انہوں نے کھرپتی نے کہا کہ میرا مرض اچھا ہوا علاج کے جتنے طریقے ہیں الوپیتھیک ہومیوپیتھیک صحاب جڑی بوٹی آئیوروید سب طریقے ہیں علاج کے مگر صدقہ تو خیرات علاج کا ایک زبردست طریقہ ہے تو جو بات جان ڈی روک فیلر نے آج کہی یہی بات مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کہی تھی کہ داوو مردہ کم بی صدقہ و حسنو اموالکم بی زکاة مصطفیٰ نے کہا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو تو آج چودہ سو سال کے بعد امریکہ کا کھرپتی اپنے تجربے سے دنیا کو بتایا کہ تصدقہ سے ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے جو بات مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کہی وہ امریکہ کا کریشن ذاتی تجربے سے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا قول سچا ہے مصطفیٰ کا مذہب سچا ہے و خیرات سے علاج ہوتا ہے تو آج جائجے جیسے تانیشوروں کے بیٹھ مصطفیٰ کی حدیث کی صداقہ سامنے آ رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا چلا جال رہا ہے اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے جیسے جیسے علم میں بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے وہ ایسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا میرا قبر میں کیا ہوگا میرا حشر میں کیا ہوگا کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی زورت نہیں ہے اسلام بہت زندہ و تابیندہ مذہب ہے پوری دنیا کے ہر گوشے میں ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے ان کی عزتیں مٹی میں مل گئیں ان کے آبا و ازداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے اسلام مسکرا رہا ہے مدرسہ مسکرا رہا ہے مسجدیں مسکرا رہی ہیں ازان مسکرا رہی ہیں ہمارے مشاہد کے چہرے کی داڑیاں ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں کبھی اسلام قطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجعلہ پھیلے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چاہلے جائے گا ہے نورِ خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے مولانا قسم الحق صاحب کو سلامت رکھے ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دیں یہاں کے سارے منتظمین عراقین اور تمام پڑھنے والے بچے سارے اساتجا سب ہوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ یہ ہیں اور پوری دنیا میں کھوم کھوم کر مسکلے ابسلقِ عالی حضرت کی دھوم مچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مولانا نے سجایا بڑی محنت و قابش سے اس جلسے کا کیا ہوگا آپ حضرات علاقے کے ہیں اپنے علاقے کی عزت کا آپ خیال کیجئے اور یہ معاملات جو ہیں پہلے کے اور تھے اب ایک منٹ میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین مولانا شہریہ رضا صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں اور نات سننا عبادت نات لکھنا عبادت نات پڑھنا عبادت لیکن مجھے آپ بتائیے کہ جب تک کہ علماء کی تقریریں آپ نے ہی سنیں گے تو یہ کون بتائے گا کہ نات سننا عبادت ہے نات پڑھنا عبادت ہے نات لگنا عبادت ہے علماء کی تقریریں سے ایمان سلامت ہوگا عقیدہ محفوظ ہوگا تو علماء کی تقریر سننا پہلے نات سننا یہ بعد میں نات بھی پڑھی جائے گی اور تقریر بھی کی جائے گی آپ لوگ بڑے اتمنان کے ساتھ تشریر رکھیں حضرت مولانا شہریار رضا صاحب کا خطاب نایاب دستیاب ہوگا انشاءاللہ بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں حضور پیر طریقت علماء پولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ مدزلالی نبیر آلہ حضرت یہ آلہ حضرت کے شہزادے ہیں انہوں نے یہاں آنے کے بعد آپ کو نصیحت کی کہ نات خانی بھی ہو مگر تقریر سب سے پہلے ہونی چاہے میں نے آپ کی ان عداؤں کی وجہ سے مجھ کو ناراض گی ہوئی چونکہ تقریر نات سننے کے بعد سارے لوگ یک بیٹھ کھڑے ہو گئے یہ جلسے کی توہین ہے ہمارے علاقے کی توہین ہے اس لیے یہ جلسہ ہے سیرت کی محفیلہ اصلاح ایمان و امن کونفرنس ہے اب جب آپ تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں اس کے بعد دستار بندی کے منظر ہوگا اور حضور پیر طریقت کا خطاب نایاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے کے سارے مسلمانوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بیزتی ہوتی ہے ہماری توہین ہوتی ہے ہمارے جلسے کا وقار مجروح ہوتا ہے ہم لوگ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں بدعقیدوں کے بیچ میں ہمارا کل مزاق اڑایا جائے گا ہمارے جلسے کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو ہمیں صرف آپ کی ان عداؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ جس طرح آپ نے نا سنی تھی اسی طرح بیٹھ کے آپ اگھنٹی کی تقریر سن لیتے تاکہ پورے ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں نا بھی سنی جاتی ہے اور تقریر بھی ہوتی ہے اب جرہا غور سے سنیے ہمارے تعلق سے قرآن شریف میں کہا گیا ہے کن تم خیر امم تم بہترین امت ہو لوگوں کی طرح بھیجے گئے ہو تمہاری ڈیوٹی ہے خود نیک بننا دوسروں کو نیک بنانا تمہاری ڈیوٹی ہے خود برائیوں سے بچنا دوسروں کو برائیوں سے بچانا یہ ہماری qualities کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ you are the best community تم بہترین امت ہو اب بہترین کیوں ہو اسی لیے ہو کہ تمہارا کام ہی ہے نیک بننا دوسروں کو نیکی کا پیغم دینا تمہاری زمیداری ہے خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچانا دوسرے لوگ کھانے پینے پیدا ہوئے ہیں دوسرے لوگ موج مستی کرنے پیدا ہوئے ہیں دوسرے لوگ شراب پیئیں بدکاری کریں سود کھائیں اس سے کیا مطلب ہے اس کو مرنے کے بعد حساب کتاب کا کوئی خوفی نہیں ہے یہ ساری بات ہیں ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے سرکارِ دوجہان کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہٹے گا ایک انچ نہیں ہٹے گا جب تک کہ چار چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے جب تک کہ چار چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے سب سے پہلا سوال ہوگا اَن عُمَرِهِ فِي مَا اَفْنَا یعنی اپنی یہ قیمتی زندگی تم نے کس کام میں گزاری یہ تو ہر مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنا بہومل یہ جیون سر سے لے کے پاؤں تک مہا سنکھوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس اللہ نے دیئے جو لوگ گونگے ہیں بات نہیں کر سکتے ان کو دیکھنے کے بعد اپنی زبان کی اہمیت سمجھیں جو لوگ اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے ان کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھ کی اہمیت سمجھیں جو لوگ پاگل ہیں سمجھ نہیں سکتے ان کو دیکھنے کے بعد اپنی اقل کی اہمیت سمجھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے ولونے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی اہمیت سمجھیں جو لوگ لنگڑے ہیں جو چل نہیں سکتے ان کو دیکھنے کے بعد اپنے پاؤں کی اہمیت سمجھیں جو عربوں میں کھیلنے والے دو روٹی کھا کے پچان ہی سکتے ان کو دیکھ کر دس روکی کھانے کے بعد پچانے کی جو مشین اللہ نے پیٹ کی شکل میں دی ہے اس کا مہتر سمجھیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تم نے اپنے پاؤں کا کیسا استعمال کیا تم نے اپنی زبان کا کیسا استعمال کیا تم نے اپنے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا تم نے اپنی آنکھ کا کیسا استعمال کیا ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا ناچ تماشی میں زندگی گزاری یا قرآن کی تلاوت میں گزاری تم نے صرف وقتی لذت کی خاطر تم نے انجوائی کیا یا تم نے رات میں تحجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا یہ سوال ہوگا ساری نعمتوں کے بارے میں یا قیمتی زندگی کس کام میں گزاری ہمیں مشرقوں کے ناچنے گانے سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں یہود و نصارہ کی ناچ گانے سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں بودھ اور جین کے ننگے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں صرف مسلمانوں سے کہنا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ایک انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک کہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے دو ہر مسلمان کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے تاکہ سارے لوگ اپنی رسپانسیبیلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا زندگی کے بارے میں زندگی کس کام میں گزاری دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری جوانی دیوانی ہوتی ہے جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو بڑھاپے میں تو نیک بنی جانا ہے جبکہ بڑھاپے میں نفذیفی صدی لوگ نیک نہیں بنتے البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری اس کا سوال ہوگا تیسرا سوال ہوگا یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا اس کا سوال ہوگا تم نربا ذکو شکر سوال ہوگی بارے وفرام PA vale کہاں enas بڑھر واقع희 آپ 水 �اد اور اور سے ملم آپ رہ آپ موسیقی